کہ زمین پر ایسی کئی جگہیں واقع ہوئی تھیں جہاں پر اللہ رب العالمین کی صدا بلند ہوتی تھی لیکن مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ جگہیں جو اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے مختص تھی کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی جانوروں کے بارے بنا دیئے گئے یا بن گئے اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں نے تعمیر میں جتنی دلچشپی لی مسجدوں کے آباد کرنے میں اتنی دلچشپی کا مظاہرہ نہیں کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لَا تَقُومُ السَّاعَتُ حَتَّى اَتَبَاهَ النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ مساجد کی تعمیر اس کی زیبائش میں ایک دوسرے سے فخر نہ کرنے لگے اور ڈاکٹر اقبال نے اس کو دوسرے انداز سے سمجھایا تھا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمہ کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بننا سکا وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ